السلام علیکم ڈیئر ویورس آج آپ لوگوں کو میں مولانا جلال الدین رومی کی حکایت بری ایک کہانی سناتا ہوں سبق آموز کہانی ہے تو آپ لوگ تسلی سے سنیں اس کہانی سے کیا سبق آپ کو حاصل ہوا کمنٹ میں ضرور دیجئے حکایت رومی بے وقت ہم سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اس نے سوچا اس موقع سے فیدہ اٹھانا چاہے یا ہمبر خدا سے ایسا عمل سکھ لنا چاہے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زمین زندہ ہو جائے اس بے وقوم نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے جس سے میری دنیا سوار جائے اور میں پر کر پھوگ مارو تو مردہ زندہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لپو شہی پر برے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کے علاج کر لی مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کے مالک بننا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ رہیے ترہ کام نہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں دے کرنی پہتی ہے یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلدھیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے اگر تو نے ہاتھ میں اسا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا اس سے کام لینے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہئے ہر شخص اصاف ہنگ کا رجدہ نہیں بنا سکتا اور نہ پھر رجدہ کو اصاف بنا سکتا ہے اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار اور رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ سہی میری عرص قابلے پذرائی نہیں تو میرے سامنے موردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے راجتے میں ایک گہرے گھرے میں کچھ ہڈیاں دیکھئیے تو عرص کرنے لگا یا حضرت ان پر دم کر کے پھونگ کیے اس شخص کے اسرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے انہوں نے حدیوں پر نان خدا پر کر پھونگ تمہارے یہ حدیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبنا سیاہ سے شیر کی صورت اختیار کر گئی شیر چھلان لگا کر کھڑے گھڑے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ ور ہوا اور اسے فوراں حلا کر ڈالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے تجابت کیا کہ اس نے عیسیٰ کیوں کیا شیر نے عرص کیا یا حضرت علیہ السلام وہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث مل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ رزق میری قسمت میں نہ تھا درس حیات اس کہنے سے کیا درس ملتی ہے بے وقوف لوگ اب انہیں اسرار اور ناششتہ حرکات سے پرشانی کو دعوت دیتے ہیں انبیاء کرام علیہم اجمعین ان کے بے عدب کو شیانواز بھی برداشت نہیں کرتے سلاح عام ہے یاران نکتہ دھان کے لئے یہاں عام ہے